السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رات کھڑے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو تو فرض نمازیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ میرے پاس صبح کی روٹی شام کی صبح کی ہے تو کافی ہے شام کی ہے تو کافی ہے دنیا کے لیے تو بیٹے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دو مرلے کا گھر ہے تو اب پانچ کا ہونا چاہیے ہماری چھوٹی گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے تو اب کار ہونی چاہیے دنیا کے لیے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ فرض نمازیں اس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پاڑ لیں تو کافی ہے دنیا کے لیے تو ہم کہتے ہیں بیسٹ آف تا بیسٹ لیں لیکن اپنی رب کو راضی کرنے کے لیے جس نے ہمیں چلتا پھرتا ٹریلینڈ ڈالر کا بنایا ہے کہ ہمارا ایک گردہ فیل ہو جے تو لاکھوں میں ڈلتا ہے ایک دل کا وال بند ہو جے تو لاکھوں خرچے ہوتے ہیں اور کتنے ٹیسٹوں کے فیسٹوں کے نام پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے آسپٹلز کے نام پہ تو یہ ہم چلتے پھرتے جو ٹریلینڈ ڈالر کے ہیں تو اللہ کا شکر گزار بندہ بھی تو بننا ہے نا جو نیت کی میری جان آپ نے بات کی ہے تو نیت ہمیں اپنی صفحہ رکھنی ہے کہ اللہ کی رضا چانی ہے جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر کائنات کی خزانے خود ہی ہمارے قدموں میں آ جائے گا یہ تو ایک پیکیج ہے نا ٹوین پیکیج ہے آپ اس کو منا لیں سب آپ کا ہو جائے جیسے محمود غزنوی نے اشرفیاں پھینکی تھیلیاں پھینکی ہیرے جوارات کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اٹھا لو سب بھاگے اٹھانے کے لیے لیکن اس کا جو غلام تھا وہ کھڑا رہا اس نے کہا کہ بھئی آپ اجاز کیوں نہیں اٹھا رہے اس نے کہا کہ آقا اس نے محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا آقا مجھے آپ چاہیں آپ میرے ہیں تو خزانے میرے ہیں تو آپ یہ عبادت اللہ کے لیے تصویہاں ذکر وظائف کرو تاکہ وہ راضی ہو جائے اس کے شکر گزار بندے ہو جائیں پھر وہ اپنے انعامات بھی کرے گا اور سب کچھ دنیا تو ملی جانے ہیں یہ تو مچھر کا پارہ ہے یہ تو مقدر کی لکھی ہوئی ہے ہم اپنے ٹارگٹ اپنی نیت دنیا نہ رکھیں وہ بھی ہو جائے گا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ہر وظیفہ جو کرتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے وہ کہا مجھے کوئی بات نہیں کنڈر گارڈن میں بچے کو کھلونے دے کے بھیلایا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی پی ایس ڈی کے اسائنمنٹ وہ ہی بچہ کرتا ہے جب وہ کھلونوں سے کھیل رہا ہوتا ہے لیگوز سے کھر بنا رہا ہوتا ہے بلاک سے کھیل رہا ہوتا ہے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اتنی بڑی بڑی ریسرچ اور اسائنمنٹس کرے گا لیکن وہ کرتا ہے بلکل اسی طرح پہلے بندوں کو انسینٹیو دینے کے لیے اللہ سے جوڑنے کے لیے انہیں دنیا کا لالچ دیا جائے گا تاکہ وہ دنیا کے لیے بھی وظیفے پڑیں آہستہ آہستہ ان کے دل کا زنگ اترے تو پھر وہ ربی جو رضا ہے وہ چانے لگ جائیں گے جیسے وہ بکری کو دکھاتے چارہ کہ آجو 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 تو وہ پنجرے میں آتی ہے تو یہ وظائف یہ تصویعیں ایکچولی جو اللہ والے وظائف بتاتے ہیں اسی لیے بتاتے ہیں کہ پہلے لوگ دنیا کے لالچ میں اس طرف آئیں جیسے کنڈر گارڈن میں کھلونوں کے ساتھ بچے کو میت سکھایا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دو سیب ہیں تو اس میں ایک سیب ڈالا تو تین ہو گئے تو بظاہر تو لگتا ہے کہ بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے لیکن اندر اندر وہ اسے میت سکھا رہے ہوتی ہیں سبسٹریکشن اور ایڈیشن سکھا رہے ہوتی ہیں بلکل اسی طرح یہ تصمیات اور بظائف جو ہیں یہ بندے کو اللہ کے ساتھ جھوڑنے کے لیے وہ چارہ دکھایا جا رہا ہے ٹافی دکھائی جا رہی ہے اس کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے جب آپ اس کے قریب ہو جائیں گے پھر آپ وہ نیت نکل جائے گی نیت پھر خود ہی وہ مسفہ کر دے گا کیونکہ وہ دل میں آکے بیٹھ جائے گا تو اس لیے اس میں پرشان نہیں ہونا یہ کوئسٹن آپ کو تنگ کر رہا ہے that's a good sign لیکن یہ ہے کہ آپ کرتی جائیں انشاءاللہ میرا رب جب بس جائے گا آپ کی رگو پہ میں دل میں تو پھر آپ کا target دنیا بدل جائے گی پھر وہ دنیا کو بیچ میں خود ہی کس کہا لے گا وہ گناہ دے دے گا دل کا دنیا سرکا دے گا پھر direct آپ اس کو چانے لگیں گی ابھی اس نے بیچ میں دنیا کا حجاب یہ پردہ یہ کشش رکھ دی ہے تاکہ اس لالچ میں ہم اذکار کریں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اللہ کریم جو بھی آپ کر رہے ہیں بیٹا کرتے رہے ہیں یہ سوچ کے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا تو ہم اللہ سے اللہ چاہتے ہیں تو رب کو راضی کرتے ہوئے ہم صرف فرض نمازیں تو نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے میری جان کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو چکن بنا ہوئے تو کافی ہم کہتے ہیں ساتھ سیلیڈ بھی بنے رائتہ بھی بنے ساتھ ٹرنک ہو جائے تو اور اچھا ہے بعد میں میٹھا بھی ہونا چاہیے پہلے اپیٹائزر بھی ہونا چاہیے دنیا کے لئے سارے لوازمات کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لئے بھی تو لوازمات کرنے ہیں نا ٹھیک ہے نا ہمارے پاس سوٹ ہو تو ہم کہتے ہیں ساتھ میچنگ فرض مل جائے تو کیا ہی بات ہے جوتہ بھی ساتھ اچھا اگر چوڑیاں مل جاتی تو اور اچھا تھا اگر نوز پین بھی میچ کر جائے یعنی باقی ساری چیزوں میں ہم دیگر چیزوں کی طرف جزیات کی طرف دھیان دیتے ہیں جب نماز روزے کی بات آتی تو ہم کہتے ہیں پانچ نمازیں پڑھ لیں ارکان اسلام پورے کر لیں we are good to go تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی نا اللہ کریم آپ سے آپ کی عمال قبول کرے ذکر کرنا نہیں چھوڑنا وظائف نہیں چھوڑنے رب کو منانا ہے اور انشاءاللہ پھر دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی اور اس کی رضائیں جب مل گئی نا بادشاہ کے سار پہ جب آپ نے ہاتھ رکھ لیا نا بادشاہ آپ کا تو خزانے آپ کے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ